اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے نوراسن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کالام کا خوبصورت جیل جس کا نام ہے سپنخورت جیل تو دوستو اس جیل کی جتنی بھی تعریف کی جائنا وہ کم ہے جب ہم وہاں پہنچے اپنے دوستوں کے ساتھ اچانک اس پر نظر لگ گیا اس جیل پر تو ہماری دوستوں کی مو سے خود بخود یہ آواز نکلا کہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اور اللہ پاک اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے قرآن میں فرماتا ہے چلو گومو پیرو ہر ہماری قدرت کی نظاری دیکھو تو اس پر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے تو دوستو اس جیل کی نظاری آپ دیکھیں بعد میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیل دیں گے اس جیل کے بارے میں اس جیل سے نیچے جو واتر پالاتے ہیں اس کے بارے بھی ہم آپ کو پورا ڈیٹیل دیں گے موسیقی 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 تو ہم واپس آتی ہے اپنے بات پر امید ہے کہ آپ کی جیل پسند آئیے ہوگی تو دوستو آپ ہمارے آت میں جو جنڈا دیکھ رہی ہے یہ چکدہ گستہ جشنی آزادی تھا تو ہم نے وہاں پر منایا ایڈوانس میں تو چلیے دوستو ہم آپ کو اس جیر کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ساتھ کانہ لے جانا چاہیے چاہے کانے ہو یا کوئی اور سویٹ ہو یا چکلیٹ وغیرہ بسکٹ جو بھی آپ کو بس ان وہاں لے جانا ضروری ہے سب سے اچھے بات ہے کہ آپ کے ساتھ اپنا تیار کانہ لے جائیے تو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو امت نہیں آرنا ہے کیونکہ وہاں کا راستہ بہت مشکل ترین راستہ ہے تقریباً چالیس منٹ تقریباً چالیس منٹ کا راستہ سخت راستہ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بھی خود بھی تک گئی ہیں یا ہمارے دوستے یہ بھی تک گئی ہیں اس ویڈیو میں آپ وہ بچہ دیکھ سکتے ہیں وہ صرف کوٹ والا تقریباً بارہ سال کا ہوگا وہ بھی وہاں پر گیا تھا سپن فوجیل کو اور ادھر بھی ایک لڑکی آیا تھا سپن فوجیل کو میرے بات کا مطلب یہ ہے کہ امت کبھی نہیں آرنا ہے تو آپ پہلے کالام سے گبرال آئیے کالام سے تقریباً گبرال تک ایک گھنٹہ کا راستہ ہے کچھا سڑک گزارہ کرتا ہے اور پھر گبرال بازار میں جو بھی خریدنے جو بھی کرنے وہاں پر کرو اور پھر وہاں پوچھے ضرور پوچھے سپن فوج تک کونسا راستہ گیا ہے تو آپ کو وہی لوگ بتائیں گے انشاءاللہ اور اب بات رہ گیا وارٹرپال کا جب آپ گاڑیس نیچے اتری گی تو پورا ایک گھنٹے لگے گا آپ کو وارٹرپال جانے کا اور راستے میں جگہ جگہ آپ کو پانی آئے گا خوبصورت خوبصورت نظارے آئے گے مجھے تو بہت پسند آیا انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ بیوائے جانگے اور انشاءاللہ خوش واپس آئے گے اور راستے میں خوبصورت خوبصورت نظارے آتی ہے اور جگہ جگہ پر یہ چشم لے اور یہ خوبصورت نیلی رنگ والا فانی وہ آپ کو بہت مزا دے گا یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دماغ عجیل یہ تقریباً قدام سو پینتالیس میں راستہ ہوگا یہاں تک اور دوستو یہ ہے مدین یہاں سے تقریباً کالم کو ایک گھنٹ اور تیس میٹ لگے گا آپ کو اور وہ بہت خوبصورت جگہ ہے مجھے پسند آئے اس لئے بھی ویڈیو میں شامل کیا اور یہ ہے کالم بازار کی دکانی راست کے وقت مجھے پسند آئے مجھے پسند آئے مجھے پسند آئے